بس یہ ہے جب امام آل ایدیس گیا تو لوگوں نے اتراز شروع کر دیا انہیں کہا بھائی نہیں مشہد آل ایدیس کی ہے وقف ہے تو آپ خیر آہستہ آہستہ کرتے اس نے کہا آہستہ آہستہ دا ہوتی اگر آہستہ ٹھیک ہے نک کرنے کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا آخر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بچے آنے شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے درست بھی دیا قرآن کا تو لوگ بہت سے آل ایدیس ہوئے پھر رمضان آگیا لوگوں نے کہا اب رمضان ہے ہم بیس رکعات راوی پڑھیں گے ہم کل سے اپنا امام لائیں گے جو بیس رکعات راوی پڑھائے گا تم جو بیس نہیں آٹھ پڑھتے ہو اس آل ایدیس نے کہا یہ مشہد آل ایدیس کی ہے ہم دوسرا امام نہیں لانے لیں گے لیکن میں بیس پڑھوں گا بے غام رہے اگلے دن آگیا یہ اللہ اکبر تو ٹھے 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 پڑھیں تین گھنٹے لگے نا بیس رکعات پر رکوع بھی صحیح ہے سارے تنگ تھے پیچھے یہ کیا ہو گیا ادھر تو بیس رکعات ہوتی ہے ڈگ 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 نہ رکوع صحیح ہے تو سارے تنگ ہوئی ملے آلے اگلے دن دعا بھی پوچھتے ہیں عشاء کے وقت کہ استاج جی کوئی اٹھا میں بھی کوئی ثبوت ہے اس نے جواب دی دیا دو رکعاتیں پڑھائیے پھر پانچھے بولے پھر صاحب نے کہا جی ہم آٹھ ہی پڑھیں گی نہیں ثابت نہیں ہے بیسو غامہ کا اگر پتے ہو تو بیسو نے کہا بندے نے پتر بانگی پڑھو بیس ٹھے 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 کہ آہستہ آہستہ یہ کہ پانچھے یا دس یا پندرہ بیس میٹ میں نماز پار کہتے ہیں ہو گئے نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح مکہ مدینے والوں کا کہتے ہیں مکہ میں کوئی تین ساڑھے تین سو مچتے سب میں جو آٹھ رکعات ہوتی ہے تو صرف خانہ کام ہمیں سیاست کے دور پر سعودی بادشاہ سعودی بادشاہوں کو کیا اٹھ بار ہے سیاست وہ ساری سیاست ہے پاکستان کی بادشاہ زرداری یہ ہو سعودی کی ہو یہ ساری سیاست ہے بھائی دوسری طرف دوسری طرف بھی کچھ سال تھا اس کا دوسری طرف اچھا اچھا یہ آگے جی یہ فضول سوال ہے اچھا جی بس یہ جو ہے بھائی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو مجھے جزائے خیر رہتا فرمائے یہ پرورام جو ہے اللہ قبول فرمائے بقول قوضی اصطفیٰ علیہ وسائل امید